تو حضرت اس میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ہماری شریعت نے ہر عبادت کا ایک کونٹیٹی اور ایماؤنٹ مقرر کیا ہے کسی نہ کسی درجے میں لیکن جب ذکر اللہ کے بات آتی ہے بیان آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قصر سے ذکر کرو تو حضرت اس قصر سے کیا مراد ہے انسان ایک محدود ذات ہے تو وہ ایک لا محدود قصرت کو کیسے آہتے ملا سکتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہیں زندگی کا باہوش کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم اپنے خالق کو یاد نہ کرو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا جو ذاکر ہے وہ زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ ہے تو گویا کہ یہ تعلیم دے دی کہ تمہیں ہم نے زندہ پیدا کیا ہے جان کے اعتبار سے اب تمہیں بھی چاہیے ایمان کے اعتبار سے بھی تم بھی زندہ رہو اگر تم نے کسی وقت ذکر نہیں کیا اور اللہ کو یاد نہیں کیا تو گویا کہ ایمان کے اعتبار سے وہ ایک موت ہے وہ حیات نہیں ہے تو جسمانی موت کی تمہیں فکر ہے لیکن ایمانی موت کی فکر نہیں ہے اس لئے کسرت کا ذکر کر دیا کہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں زندگی کا کوئی پہلو اور اس کسرت کا عنوان دوسری اگر بیان کی ہے اس کی تفسیر یہ تین ہی کیفیت انسان کھڑا ہے یا بیٹھا یا لیٹا ہے عام کیفیت یہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی بھی زندگی کی حییت ہے ہر حییت میں تم اللہ کا ذکر کرو تو جب ہر حییت میں اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کو یاد رکھے گا اور پھر ذکر کو زبان سے بھی کرنا لازم نہیں ذکر لسانی تو ایک فرد ہے ذکر کا لیکن ذکر قلبی بھی ہوتا ہے ذکر خیالی بھی ہوتا ہے تو انسان دل میں اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے لیٹا دل میں خدا کو یاد کر رہا ہے دل و دماغ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو وہ سب ذکر کے زمرے میں آ جائے گا لہٰذا اس لئے فرمایا کسرت سے ذکر کرو لہٰذا وہ انسان جب کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گوئے کہ ایمانی حیات پاتا رہتا ہے اور ایمانی حیات میں وہ منزل طے کرتا رہتا ہے اچھا 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 تو حضرت اس میں پھر کوئی لیمٹ نہیں رکھی شریعت نے بس آپ کسرت سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنی اسطاعت کے مطابق اس میں لگے رہیں اللہ کی یاد میں لگے رہے یہ مطلب ہے اور دوسری بات ہے کہ کسرت جو ہے ایک استرائی لفظ ہے تو کسرت عربی میں یا استرائی میں کسرت کس کو کہتے ہیں تو وہ بھی ایک عنوان ہے لہذا کسرت جو ہے لغوی معنی میں تو یہ ہے کہ لا تعداد لیکن استرائی معنی میں کسرت جو ہے گویا کہ دس اور دس سے اوپر کی جتنی تعداد اس کو کسرت کہتے ہیں اس کو کسرت کہتے ہیں لہذا دس اور دس سے اوپر لہذا کم سے کم دس مرتبہ آپ نے پڑھ لیا آپ نے کسرت کا جو مفہوم تھا وہ پورا کر دیا آپ نے سو مرتبہ پڑھ لیا تو کسرت کا جو استرائی مفہوم تھا آپ نے پورا کر دیا آپ نے ہزار دس زار پڑھ لیا تو بھی کسرت میں داخل ہے تو کسرت جو ہے وہ ایک اضافی نصبت ہے لہذا کسرت کا کوئی ایک تعین نہیں کسرت دس سے لے کے اوپر لاکھوں اربو کروڑوں تک وہ کسرت میں شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ مشایخ سلسلہ جو ہے وہ عام طور پر جب مریدی متوسطیل جب مبتدی ہوتے ہیں ابتدا میں جب وہ اس میدان میں میند کرتے ہیں ان کو یہ تعلیم کیا جاتا ہے کہ تم دن رات میں چوبیس ہزار مرتبہ جو ہے وہ اللہ کا نام کا ذکر کرنا ہے اس لئے کہ دن رات کی ساتھیں جو ہیں وہ چوبیس ہیں لہذا فرمایا کہ چوبیس ہزار مرتبہ تم نے جو ہے اللہ اللہ کرنا ہے تاکہ تمہارا ہر سانس اور ہر ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو جب وہ دن رات میں چوبیس ہزار مرتبہ اللہ کے ذکر کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدا میں جب اللہ کی محبت کے لئے قدم رکھ رہا ہے تو اس ذاکروں کو مذکور سے کیسا تعلق ہو جائے گا کوئی جس کا ذکر کرے گا انسان اس سے انسان کو انس ہو جاتی ہے تو شروع میں جب اللہ کی انس پالے گا تو انسیت کی وجہ سے اللہ کا قرب اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس لئے مشاقش سلسلہ تو یہ قصرت کے اندر جو ہے وہ دس سے لے کے اوپر جتری بھی تعدادیں ہیں وہ قصرت میں شامل ہو جاتی ہیں لہذا اس کی حساب سے مشاقش سلسلہ بعض دفعہ مرجین کی طبیعت کو دیکھ کر کہ اس کی طبیعت کو دیکھ کر سو تجویز کر دیتے ہیں کبھی پانس سو تجویز کر دیتے ہیں کبھی ہزار تجویز کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے لیکن یہ ساری تعدادیں وہ کسرت کے محبوبے چوب کے داخل ہیں لہذا یہ تعداد کا تائین وہ کسرت کے عنوان کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے